اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائک تلوزلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحابہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلیم اللہ تعالیٰ کا بینتی حفظ و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نگا فرمایا الحمدللہ یا فخرش کے انبیاء نکلا مزید برائی کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نمہ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشہد ایمان کے لئے ہمیں یہاں یا ارمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے ذکر اولیاء اللہ ذکر حضور غوث سخلین رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کنٹینئو کرتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ذکر اولیاء اللہ ہم جونک کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے جلانے سیریز کا نام دیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینئو کریں گے آج ہم سورہ قحف کا جو آخری واقعہ اس کو رکھ کر انشاءاللہ حضور غوث سخیر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کی طرف انشاءاللہ اپس آئیں گے تیسرا جو واقعہ ہے سورہ قحف میں تو سورہ قحف کیا ہے اولیاء اللہ کے اس میں ذکر تین واقعہ ہے مشہور تین واقعہ بیان کیا گئے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اولیاء ہیں تو سورہ قحف میں تین واقعات بھی آ گئے ہم نے اصحاب قحف کا واقعہ دیکھا پھر جو ہم نے دوسرا واقعہ ان کا دیکھا ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھا آج ہم حضرت ذل خرنین حضرت ذل خرنین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دائیں تو حضرت ذل خرنین رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ کے ولی ہے آخران میں سورہ کحف میں تین سفر کیا آپ نے سورہ کحف میں آپ کے تین سفر کا ذکر گیا پہلا سفر آپ نے کیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر سفر کیا تو کچھ لوگ بستی ملی وہاں پر وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دی آپ نے اور انہیں اسلام خبول کیا یہ حضرت ذو الخنین مختلف خوالے یہ کس نبی کے ولی ہے کس نبی کے امت کے ولی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے دور پر زہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اصحاب کحف کا کوسط دور تھا حضرت عفیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا وہ حضرت عفیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء تھے اصحاب کحف اور یہ جو حضرت ظلخرنین رضی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے ولی ہے تو آپ نے پھر دوسرا سفر کیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے پہلا پہلا سفر جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے اور جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں کا سفر گیا وہاں پر بھی خوم ملی اور آپ ان کو دعوت دیئے پھر ایک تیسرا سفر گیا یہ تین تین سفر کے بارے میں سور قحب میں بتایا گیا جب تیسرا سفر کی ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر ایک خوم تھی جو بہت پریشان تھی آپ کے پاس آئی اور یہ حضرت ذل خرنین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں اللہ کے ولی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کی بہت شہد عطا فرمائی ایسے صرف چار بہت شہد گزرے ہیں جن کو اللہ نے تمام دنیا کی بہت شہد عطا فرمائی ان میں سے ایک حضرت ذل خرنین حضرت سلیمان علیہ السلام مخت نصر ایک ہے اور یہ نمرود ایک ہے تو دو کافر ہیں اور دو مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذل خرنین رضی اللہ اور ایک پانچویں آنے والے ہیں جن کا نام امام مہدی علیہ السلام ہوگا ان کو بھی اللہ اللہ تمام دنیا کی باشا رہتا فرمائی تو وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلے بیعت سے ہوں گے اللہ کے بڑے ولی ہوں گے تو یہ حضرت ذلخن نے جب تیسرے سفر میں پہنچے ہوں پر تو لوگ پریشان تھے انہوں نے مدد مانگی آپ سے تو آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے تو یہ یاجوز ماجوز یہ ایک خوم ہے جو آتی وہاں سے دونوں پہاڑ کے دنمیان سے تمہیں پھیر دیتی ان لوگوں پرباد کر کے ان کی جو اہنا کھیتوں کو ان کے جاندوروں کو کھا جاتے بہت تنگ کرتے تو پریشان تھے ان سے تو بولے آپ ہماری مدد کریں تو آپ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مگر تمہیں بھی میری مدد کرنی پڑے گی تم اپنی جسم سے میری مدد کرو تو ایک دیوار بنائی آپ نے وہ دیوار جو ہے نا لوہا تامبہ پتھر وہ غرام سے چیزوں سے کر کے ایسی بڑی دیوار بنا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے خبول فرمائے اللہ تعالیٰ کے خاطر آپ نے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ عمل اتنا خبول کیا کہ یہ یاجوز ماجوز ہے خیامت کے لیے اس دیوار کے پیچھے خید کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں کہ یاجوز ماجوز جو ہے نا یہ آتے ہیں روز اور دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کل آکے پھر کریں گے پھر کل جب آتے ہیں تو وہ دیوار اس دن سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جو توڑا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے پھر مضبوط ہو جاتی ہے سالم ہو جاتی ہے مگر خیامت کے خریب جب امام حدی علیہ السلام آئیں گے عصال علیہ السلام آ جائیں گے دجال بھی ہوگا جب اس ٹائم پہ یہ آجوز ماجوز جو ہے نا دیوار کو جو ہے نا توڑیں گے اور وہ آخری جب رات ہو جائے گی تو ایک شخص میں سے کہا انشاءاللہ کل ہم اس کو دوبارہ کریں گے تو ایک اب اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا ایک شخص کو اس میں سے وہ انشاءاللہ کہے گا وہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار جو ہے نا سالم نہیں ہوگی اور جو دوسرے دن آئیں گے جتنا تھوڑا تھا وہ واقعی رہے گا اور پھر دیوار توڑ جائے گی اور وہ داخل ہو جائیں گے تو یاجوز ماجوز تو بات یہ حالکہ یہ خوم بڑی خطرناک ہے تباہ کرنے والی خومیں مگر ان لوگوں کے اندر بھی اگر کوئی انشاءاللہ بول دے تو انشاءاللہ کی برکت سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بات سے کیا نصیت ملتی ہے کہ ہم کام میں انشاءاللہ بولا کریں اور یہاں پر حضرت ذلخنین عزی اللہ توم کی کرامت بتائی گئی ہے یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی کرامت بتائی گئی ہے کہ انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی وہ دیوار بھی کرامت ہے آپ کی اور اتنی بڑی خوم کو وہ دیوار نے روکا رکھا ہے اللہ تعالی نے آپ کے سمل کو خبول کیا یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے تو یہ کرامتیں اللہ تعالی نے سورہ قحف میں بیان کیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اولیاء کی اور اگر ہم اگر بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی تو لوگ جل جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں فتوے بازی شروع کر دیتے ہیں تو یہ خوران کو سمجھے نہیں ہے خوران پر عمل کیا نہیں ہے خوران کی فہم ان کو لگی نہیں ہے اسی لئے اسی باتیں کر رہے ہیں خوران پڑا ہے خوران سمجھا نہیں ہے خوران ان کی حلق سے نہیں اترا جو خوران جن کی حلق سے نہیں اترتا صرف زبان پہ رہتا ہے حلق سے نہیں اترتا یہ منافقین کی نشانی ہے خالی زبان پہ رہتا ہے خوران حلق سے نیچے نہیں اترتا یعنی ان کو فہم نہیں ملتی سمجھ بوجھ نہیں آتی خوران کی تو خوران میں سورہ قحف میں ابھی سورہ قحف کو اللہ کا تذکرہ کیا ہے تو یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے سورے کحف سے میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولیاء کا تذکرہ کرنا سورے کحف پر عمل کرنے کے بارے عمل کرنا ہے یہ قرآن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے تو ہم جو انا اپنے واقعے کے طرف آتے ہیں کیونکہ یہ جو انا یہ مہینہ جو انا نسبت کرتا ہے حضرت شیخ عبدالخادر جنالی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جو پورا نام ہے آپ کا پورا نام کے شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ جیلانی کیوں کہاتا ہے جیلان سے جیلان ایک جگہ کا نام ہے آپ وہاں سے ہیں اس لئے آپ کو کیا کہاتا ہے جیلانی کہاتا ہے آپ کا نام کیا ہے چلی یہ آپ کا احسائلی نام بچھا جائے تو نام کہے نام عبدالخادر ہے آپ کا نام تو آپ کو جو ہے لخب سے شیخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا ہے آپ کی کنیت کہے ابو محمد آپ کی کنیت کہے ابو محمد اور آپ کا لخب کیا ہے محی الدین آپ کا لخب کیا ہے محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور آپ سید ہے آپ اہلِ بیعت ہے اور آپ کیسے اہلِ بیعت ہے نجیبُل نجیبُل طرفائن کہا گیا نجیبُل طرفائن نجیبُل طرفائن کیا ہے مطلب آپ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہیں آپ حسنی بھی ہیں آپ حسینی بھی ہیں اسی لئے آپ ہو گیا نجیب الطرفائن کہا گیا نجیب الطرفائن تو والد محترم کی طرف سے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ہونا والد کی طرف سے آپ کیا ہیں حسین رضی اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں پھر سے کہہ رہا ہوں والد محترم کی طرف سے امام حسن رضی اللہ عنہ تک جا کے آپ کا حسب نصب ملتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ تک آپ کا حسب نصب جاتا ہے اسی لئے آپ کو کیا کہے سید ہیں کیسے سید ہیں نجیب الطرفین یعنی حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کا وخان اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے مادر ذات ولی ہے یعنی پیدائشی ولی ہے یعنی ولادت ہونے کے بعد محنت کر کے ولی نہیں بنے اللہ نے آپ کو ولی بنا کر ہی پیدا کیا آپ پیدائشی ولی ہے جب آپ کی ولادت ہوئی ولادت ہونے کے بعد جب رمضان آیا تو رمضان میں آپ ابھی شیرخار ہے رمضان میں روزہ رہتیا یعنی ابھی آپ شیرخار ہے دودھ پینے کی عمر ہے آپ دن میں روزہ رکھتے جیسا ہی سہری کا ٹائم ہوتا اس کے بعد آپ دودھ نہیں پیتے افتار کے بعد جیسا ہی افتار کا ٹائم ہوتا جب دودھ پیتے ہیں تو مشہور ہو گیا تھا بغداد میں کہ سادات کے گھر ایک بیٹا ہے جو بھی شیرخار ہے مگر روزہ رکھتے ہیں پھر ایک موقت ایسا آیا کہ عید کا موقع ہے کل عید ہے نہیں ہے عبر چھائوہ ہے بادل زیادہ ہے پتہ نہیں چل رہا کہ عید ہے نہیں ہے تو کیا کریں تو کیا کیا گیا عید کا موقع ہے تو کیا کیا گیا کہ سید سادات کے گھر میں پہنچ گئے سب لوگ پہنچ گیا آپ کے گھر میں وہ لیں کہ دیکھیں بتائیں صبح صبح کیا کریں افتار کر کے سہری کر کے آگئے ہم سادات کے گھر میں جاتے ہیں اگر وہ معصوم نے اگر دودھ پی لیا تو ہم عید کا چلے جاتے ہیں اگر دودھ نہیں پیا انہوں نے تو روزہ رکھ لے دیں طویت تیسوہ چاہنے ون تیسوہ چاہنے کنفیجن تھا تو لوگ کیا کریں تمام لوگ سہری کر کے را گئے اوچھے تو بولے بیٹے نے دودھ نہیں پیا تو سب لوگوں نے روزہ رکھا اس دن یہ مخامی آپ کا آپ کیا ہے پیدائشی ولی ہے جب آپ بات کرنا شروع کرے تو مدرسہ بھیجا گیا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مدرسہ بھیجا گیا بچپن میں ہی آپ کے والدیں محترم پہ انتخال ہو گیا تو آپ کی تربیت آپ کے والدہ نے اور آپ کے نانا جاننے کی ہے تو جب آپ باتشیت کرنے لگے تو مدرسہ بھیجا گیا تو مدرسہ بھیجا گیا تو مول صاحب نے کہا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئے تو سورہ فاتحہ پڑھا الف لام مم پڑھا اٹھارہ پارے پڑھ لیا آپ نے اب یہ باتشیت کرنے آپ کو آیا مدرسہ گئے ہیں تو اٹھارہ پارے پڑھ لیے استاد پریشان بلے یہ آپ کو کس نے بتایا اور آپ نے کہاں پڑا بلے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری والدہ کو اٹھارہ پارے حفظے تو وہ اٹھارہ پارے پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو میں سن سن کے یاد کر لیا یہ اللہ کے ولی ہے حضرت حضور غوث آزم دستغیر رضی اللہ درزات ولی ہے اب جب بچے کھیلتے ہیں تو آپ بھی بچوں کے ساتھ باہر نکلے باہر نکلتے تو کہ آواز آتی تھی اے برکت والے میری طرف آ غیب سے آواز آتا اے برکت والے میری طرف آ آپ واپس گھر آ جاتے پھر ایک بار ایسا ہوا کہ بچے گائے کے پیچھے جا رہے ہیں وہ آپ بھی گئے گائے کے پیچھے بچے کھیلتے ہیں وہ گائے کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو گائے پلٹ کے کہتا ہے اے عبدالخادر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گائے گائے زبان اللہ تعالیٰ نے کو گائے کو زبان دی اور گائے جو ہے نا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے اے عبدالخادر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا اور فوری گھبرا کے نا گھر کی طرف آئے اور اپنے چھت پہ چڑھ گئے جیسا ہی چھت پہ چڑھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نا عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے تمام حاجی نظر ہے حج کا موسم تھا وہ حج کا سیزن تھا وہ حج کا وقت تھا حج کا مہینہ تھا زرحج کا مہینہ تھا تو اس دن عرفات کی نو تارک تھی تو دیکھ رہے ہیں وہاں پر حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان کو دیکھ رہے ہیں پورے چیزیں کھل گئے مطلب ہاں بغداد میں مگر نظر کہاں پر پہنچ رہی ہے عرفات میں پہنچ رہی ہے پھر جب نیچی آئے علم کا شوق علم حاصل کرنے کا ایسا شوق ہو گیا تھا آپ کو یہ ساری باتیں سن کر بہت شوق ہوئے والدہ کے پاس آگے جاتے ہیں اے والدہ آپ مجھے اللہ کے سپورٹ کر دیجئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں دیکھیں مادر ذات ولی ہیں پیدائشی ولی ہیں مگر علم حاصل کرنے کے لئے بغداد جانا چاہے اور ہم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تھوڑا بہت پڑھ لے کے بلتے ہیں ہم آپ کو سو معلوم ہو گئے آپ سننے کی ضرورتی نہیں ہو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بڑے عالم سمجھتے جو جو عالم ہیں جو ولی ہیں عالم ہیں سب کچھ ہے مگر علم کا شوق دیکھیں آپ تو کیا بتایا جا رہا ہے علم حاصل کرتے رہے ہم تعلیب علم بنکیر ہیں نا منہ تک تعلیب علم ہے نا علم حاصل کرتے رہے نا علم حاصل کرتے رہے نا کس سے پھر ہماری جو ہے نا مراد پوری ہو جائے جو اللہ نے جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے مقصد پورا ہو جائے ہم گوائی دے دے جیسا گوائی دینے کا حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنسان وہ وقت کونسا ہے نہیں پتا تو علم حاصل کرتے رہے نا ہے کرتے رہے نا ہے تو جس دن جیسی گوائی دینے کا حق ہے اگر وہ ایسی گوائی دے دی ہیں تو سبحان اللہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوگے کامیاب جگزریں گے انشاءالہ تو اس لئے علم حاصل کرتے رہے نا ہے تو والدہ کو آپ نے عرص کیا اے والدہ آپ مجھے اللہ کے سپورٹ کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جا کے علم حاصل کرو تو والدہ محترمہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے والدہ کا نام کیا والدہ کا نام ہے سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کا نام کی سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کی والدہ کا نام ہے حضور غوثیان اس سے بھی رضی اللہ کے والدہ کا نام یہ ہے تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا اسے کیوں کہہ رہے ہو تو پورا واقعہ بتائی دیکھیں میں جب باہر نکلتا ہوں تو کہتے ہیں اے برکت والے میری طرف آ پھر میں جب گائی کے ساتھ گیا تو گائی نے کہا اے عبدالخاضر اللہ نے تمہیں اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا میں جب چھت پہ چڑ گیا تو میں عرفات کا میدان دیکھتا ہوں حاجیوں کو دیکھتا ہوں وہ دعائیں کر رہے ہیں رو رہے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں تو یہ چیزیں میری کو نظر آ رہی ہے کسی نے پوچھا آپ کو جب آپ خدبہ دیتے تھے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے جب کسی نے سوال کیا اے شیخ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو حضرت حضور غوثی آدم استغیر رضی اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے لئے جاتا تھا تو فرشتے آواز دیتے تھے اللہ کے ولی کے لئے جگہ دو اللہ کے ولی کے لئے جگہ دو جگہ بناو اللہ کا ولی آیا ہے اور یہ میں بھی سنتا تھا اور بچے مدرسے کے بچے بھی سنتے تھے یہ بات تو مجھے جب پتا چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی تو دیکھیں آپ ولایت عطا فرمائی معلوم ہو گیا ہے مگر پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں مجھے بغداد جانا ہے علم حاصل کرنا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ہم بولتے ہیں بھائے ماں کو تو علم کی ضرورتی نصم مال لے ہم تعلیب ہیں علم علم کی اہمی تھے تو دیکھیں کوئی ولی علم کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا سب اس سے بڑی چیز کیا علم علم ہونا ضروری ہے علم صحیح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جانتا بن کس سے آتا ہے علم سے آتا ہے علم و عرفان سے آتا ہے ہمارا سلوک بھی علم و عرفان کا ہے تو علم ضروری ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے پھر سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اشارت رمایا آپ نے کہا بیٹا میں تجھے اللہ کے سپورٹ کیا میں نے تجھے اللہ کے سپورٹ کیا خیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی یعنی یہ تھی حالت ضعیف ہو گئے تھے کیونکہ آپ کی ولادت کافی دیر سے ہوئی تھی تو والدہ ضعیف ہو گئے تھے تو آپ کو یہ تھا کہ اب تم بغداد جا کے علم حاصل کر کے جب تک واپس آو گے تو میں تو دنیا سے اخصہ تو جاؤ گئے پھر تیری میری ملاخت آپ کی اور میری ملاخت تو خیامت میں ہی ہوگی دیکھا آپ نے یہ مقام تھا تو والدہ نے پھر بھی اجازت دی بیٹا میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں اب ہمارے بچے تھوڑا دور گئے تو کیا 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 چھوڑا تھا مڑر ہو جاتا ہے پخصان ہوتا مشکل ہو جاتی ہمارے مسائل ہیں نا ہم آج کو مشکل ہیں ہم بولتے کہ اس کو کمانے کے لیے اس کو یہ نا یوکے بھیج جاتے ہیں یوئےس سے بھیج جاتے ہیں کیونیٹا بھیج جاتے ہیں 18 سال کے بچے کو 19 سال کے بچے کو 20 سال کے بچے کو کمانے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج جاتے ہیں مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر گیا تو بابا نے گر گیا تو اس کا ایکشنڈ ہویا تھا اس کو ادھر بھیجت تو ایکشنڈ ہوede تھا اس کا مریا تھا ایکشنڈ ہو کے مریا تھا کوئی بھی مار دیتے اس کو اور یو ایسے بھیج دیں گے اٹھارہ بیس سال کے بچے کو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کمانے کے لیے پیسوں کے لیے کینیڈا بھیج دیں گے آسٹریلیا بھیج دیں گے کچھ نہیں ہوتا دبائی بھیج دیں گے دنیا میں کہیں بھی بھیج دیں گے اس کو جا کما کمانے کے لیے دنیا کے لیے اس کو کہیں بھی بھیج دیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا علمی دین حاصل کرنے کے لیے ایک محلے سے دوسرے محلے گیا تو ان مر جاتا کوئی بھی اس کو ڈاگویں پکڑ لیتا ہے اس کو یہ ہماری زونچے خبری ہماری تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے تو آپ نے کیا کہا میں تمہیں اللہ کے سپورت کرتی ہوں اور خیامت سے پہلے تمہاری میری ملاحق نہیں ہو خیامت سے پہلے تمہاری میری ملاحق پھر آپ نے کیا کہا بیٹا ایک نصیت ہے زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا دیکھا آپ نے نصیت کریں بیٹے کو نصیت کریں سچ بولنا سچ میں فائدہ ہے سچ بولنا اور چالیس دینار جو ہے نا آپ نے آپ کے خمیس کے اندر سی دی آپ نے اس تین کے نیچے چالیس دینار سی دی بیٹے یہ چالیس دینار ہے جب اگر زلط پڑی تو اس کو استعمال کر لینا چالیس دینار دیئے نصیت کیا کرے وسیعت کیا کرے جھوٹ نہیں بولنا اور کیا کہا آپ نے میں نے تمہیں اللہ کے سپورت کر دیا کتنی بڑی بات ہے تو اللہ کے سپورت کر دیا سبحان اللہ اب یہ چیز یہ لے کر اب جو انا حضور غوث آدم استغیر ربی اللہ تعالی خافلے میں شامیر ہو گئے اب خافلے کے ساتھ جا رہے ہیں خافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اب دیکھیں اللہ کے سپورت کرنا کیا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ پر توقع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث شریف ہے کہ میری امت میں ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے کتنے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ انکھڑے ہو گئے حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ انسکرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس میں شامل کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ اکاشا کو ان میں شامل فرما آمین تو پھر دوسرے انسار صحابی اٹھے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی دعا فرمائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا اکاشا تم پر سبخت لے گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ تو کیا ہے ستہ ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر حدیث ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر ستہ ہزار ہوں گے ستہ ہزار ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت پر داخل ہو جائیں گے وہ ستہ ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستہ ہزار ہے پھر ایک اور روایت میں ہے ہر ایک کے ساتھ ستہ ہزار ہوں گے ہر ایک کے ساتھ ستہ ہزار ہوں گے اور ان تمام لوگوں کے ایک امیر ہوں گے ان تمام لوگوں کے ایک امیر ہوں گے وہ جو امیر جو خائد ہوں گے جو لیڈر ہوں گے ان کے امام ہوں گے جو ان کے مرشد ہوں گے وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ پوری جماعت جنت میں داخل نہ ہو جائیں یہ پورے لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے بعد وہ جو امیر ہیں وہ ان کے امام ہیں وہ جو ان کے مرشد ہیں وہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ آخری میں داخل ہوں گے تو ان کی نشانی کی ہے یہ کون لوگ ہیں صحابہ نیٹس کے حصول ہے یہ کون لوگ ان کی پہچان کی ہے یہ اللہ پر کامل طور پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ کرنے والے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں داغ لگانے والے نہیں ہیں جھاڑ پھوک کرنے والے نہیں ہیں فال کھولنے والے نہیں ہیں یہ کامل طور پر اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں بلی آگئی پریشان نہیں ہوتے بلی آگئی تو پریشان ہوگئے ناریل لکھ لو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم اس پر نہیں آگے تو یہ کون لوگ ہیں اللہ پر مکمل طور پر بھرسہ کرنے والے لوگ ہیں تو آپ دیکھیں اب یہ حدیث کی روشنی میں یہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنی جو انپوٹ دیروں کہ وہ جو ان سب کے امام ہوں گے وہ امام شیخ عبدالخادر جلانی رضی اللہ عنہ ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ کے سپورٹ کر دینے کی بات کی آپ نے والدہ مجھے اللہ کے سپورٹ کر دے اور والدہ نے بھی کہا میں نے تمہیں اللہ کے سپورٹ کر دیا اللہ پر بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ ہے تو ستر ہزار لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں تو یہ کامل بھروسہ رکھنے والوں کے امام ہیں شیخ عبدالخادر جلانی رضی تو مجھے ایسیل ہوتا ہے یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ نے بتائی ہے ان میں جو ان کے امام ہوں گے جو ستر ہزار گئے وہ شیخ عبدالخادر جلانی ہوں گے تمام مریدین کو جنت میں داخل کرانے کے بعد خود داخل ہوں گے انشاءاللہ تو آپ آگے نکلیں خافلہ کے ساتھ تھے ڈاکووں سے ملاقات ہو گئی ڈاکو یہ واقعہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں ٹائم ہو گئے تو ڈاکو جو ہے نا سب خافلہ لوٹ رہے تھے تو یہ چلتے چلتے ایک جنہیں نے پوچھا آپ سے آپ معصوم ہیں بھی آپ پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے چالیس دینار چالیس اشرفیاں جو بھی تھا اس کرنسی بچے کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہو سکتے پھر دوسرے کو پوچھے دوسرے جنہوں پوچھا بیٹا ہمارے پاس کچھ ہے چالیس دینار ہے اب یہ بات ڈاکو کے سردار تک مہنچ گئی کہ بھئی ایک بچہ جو ہے نا سب لوگ گھبرائے وے بچہ بڑا مطمئن ہے چہرے پہ کوئی گھبرات نہیں ہے مگر وہ چالیس دینار ہے کہتے ہیں بھلے لے کے آؤ بلا کے لئے ڈاکو کا جو سردار تھا وہ اشار تھا اس نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس کیا ہے بھلے چالیس دینار ہے بھلے کہاں پر ہے بھلے یہ کمیس کے نیچے ہیں جب دیکھا گیا اور کھولا گیا کمیس تو چالیس دینار نکلے تو بھلے بیٹا اگر آپ نہیں بتاتے اگر آپ جھوٹ بول دیتے تو یہ چالیس دینار بچ جاتے نا ہمیں تو پتا نہیں صاحب کے پاس ہیں تو بھلے جب میں مدرسے کے لئے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم جھوٹ نہیں بولنا ہر معاملے میں سچ بولنا تو میں اپنے والدہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا جو یہ بات دیکھیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے نا سادہ بات کرتے ہیں سادہ بات میں اللہ تعالیٰ اتنا اثر عطا فرماتے ہیں اتنا اثر عطا فرماتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے تو بھی اثر نہیں ہوتا سادہ بات کی آپ نے کیونکہ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ستر ہزار کے امام ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کیا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں میری والدہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آ گیا وہ وعدے کو نبھا رہا ہوں چالیس چالیس دینار جاتے ہیں جائیں کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کی ہے یہ دینار پر بھروسہ نہیں کی ہے اللہ میرا حجت روائے اللہ میرا والک ہے میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے یہ دینار پر بھروسہ نہیں کیا تو یہ جو توقل تھا یہ توقل کے ساتھ جو آپ نے بالکل سادہ سادہ بات بتائی کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا وہ اتنا اثر کیا اس کو اتنا اثر کیا کہ وہ رونے لگا اس نے بولا بیٹا تم اتنے معصوم ہو اپنی والدہ سے جو وعدہ کیا یاد ہے مگر میں اتنا بڑا ہو گیا میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا رب نے مجھ سے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں نے کہا تھا خالو بلا شہیدنا میں بھول گیا ہو وعدے کو تم ایک معصوم معصوم لڑکے ہو کر اپنی وعدہ اپنی والدہ سے جو وعدہ کیا نبارے ہو میں اتنا بڑا ہو گیا اپنے رب کے وعدے کو بھول گیا بیٹا تم ہاتھ بڑھاؤ میں توبہ کرتا ہوں اور تم گوار ہے نا میں اپنی زندگی کو یہ بدلتا ہوں اور یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہوں میں اللہ سے جو وعدہ پورا کر گیا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کو پورا کرنے نکلتا ہوں تو تمام ڈاکو بھی جمع ہو گئے بولے وہ سردار ڈاکہ زنی میں ہم تیرے ساتھ تھے اب جب تُو نے توبہ کی ہے اپنی اصلاح کی ہے ہم بھی اس میں ساتھ ہیں ہم بھی یہ سارے چیزیں تمام لوگوں کا پیسہ عباس کر دیا ایک سج بولا آپ نے ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کا اتنا اینام ہے کہ پورے ڈاکو جو ہے نا ایمان والے ہو گئے ابھی مدرسہ جا رہے ہیں ابھی مدرسہ جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ پیدائشی ولی ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں تو یہ مخام ہے آپ کا تو ہم بھی ہم غلام ہیں نا ان کے تو ہم بھی اللہ پر بھروسہ کرنا اور والدہ کی فرما برداری کرنا اس سے بات اور سج بولنا اللہ پر بھروسہ کرنا والدہ کی ہم ان کے غلام ہیں تو اپنی والدہ کی فرما برداری کرنا ہم غلام ہیں تو ان کے اور سچ بولنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا انشاءاللہ وہ ستر ہزار میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہمارے شیخ ہمارا انتظار کریں گے پوروں کو جنت میں بھیج کے دھائیں اور پھر آپ بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ پیسی کے ساتھ میں بات تو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق اتا فرما کہنے والے کو عمل کی توفیق اتا فرما سننے والے کو عمل کی توفیق اتا فرما ہر دوک کے عمل میں اخلاص اتا فرما اسے خوب الفرمالے ملا اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے ملا باستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ وَمَلْا اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ آَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا اللَّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد لرحمتك يا رحم ورحمین الحمد للہ